کیا حال ہے لینہ؟ جی میں ٹھیک ہوں اللہ کو شکر آپ سے پہلے تو بہت بہت مبارک تمہاری سلم نے اتنا بڑا ایوارڈ جیتا ہے کہ جس جس کو فلم کے بارے میں پتا ہے نا اس ملک میں یا پوری دنیا میں اس فیسٹیول میں ایوارڈ جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ نے ٹائٹل رول کی ہے آپ ڈالیں گے اور ٹرانس جنڈر پہ ٹرانس جنڈر کو ہی لے کے میرے خیال سے پاکستان میں یہ پہلی فلم منی ہے اور اس کو اٹھا رسپونس بھی ملے کیا فیلنگز ہے؟ بہت اچھی فیلنگ ہے کیونکہ پہلے تو میں ایکٹنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھی جانتی تو ہی سامجھ لے کی ملی ایک نیا چانس تھا ایک نیا رس تا جو میں نے پنایا اور اللہ میں نے اس میں مجھے سکسیس بھی دی آپ کے سامنے بہت سکسیس تھی اور اب کیا لگتا ہے کہ اس فلم کے سکسیس کے بعد لائف میں کیا چینج آسکتا ہے؟ ہم خود ہمیں چینجیں اپنی لائف میں لاتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ لائف میں کچھ بہتر سے بہتر ہونا ویسے ہم ٹرانس کے بھی ہی ہی شوچ ہوتی ہیں میں پہلے ڈانسر تھی شوز وغیرہ کرتی تھی فنکشنس وغیرہ نا تو سائم اور سانا میں ہی لائف میں جاسے آپ کو پتا ہے اور انہوں نے مجھے ہی موکا دیا تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اسی لیول میں رو ہوں میڈیا اور لائن میڈا کے کام کروں کیونکہ فنکشنس وغیرہ میں آپ کا پتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھولے 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 ہوتے ہیں پہ ان کو گائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیٹیز میں جا کے ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ لائف بہت اچھے ہی ہے یہ لائف تو بہت اچھی ہے لیکن کیا زیادہ امید ہے کہ اس کے بعد چونے جائے گا کوئی کہ ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک فرم تو میں نے کر لیا یہ باگے کیا ہوگا نہیں امید تو پوری ہے جیسے لوگوں نے ویڈیو کو لائک کیا رسپونس دیا ہم کراچے میں مووی کی سکریننگ ہوئی تھی وہاں پہ میں گئی تھی اور لوگوں نے کافی عزت دی اور میں کافی خوش تھی اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ ڈانسر بہت اچھی ہیں تو آپ کریوگرفی کر سکتے ہیں آپ اپنی اکیڈمی کھول سکتے ہیں کبھی پرانس جنڈرز نے آپ لوگ کی کمیونٹی آپس میں بہت زیادہ یونائٹڈ ہوتی ہے تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا آپ لوگوں کے پاس اتنے ہونر ہے آپ لوگ میک اپ میں بہت آگے نکل سکتے ہیں آپ لوگ ڈیزائننگ میں آگے نکل سکتے ہیں آپ لوگ ڈانس اکیڈمی کھول سکتے ہیں بچوں کو ڈانس سکھا سکتے ہیں سکولز میں ڈانس سکھا سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا اس کے موقع ملتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں موقع تو نہیں ملتے ٹیلنٹ تو ٹرانس میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتا ہی ایک لڑکی ہے اگر وہ ایک کام کرنا جانتے ایک مرد ہے وہ کام کرنا جانتا ہے تو اس طرح ہم ٹرانس میں بھی کافی ہونر رہتا ہے بس ہمیں مواقف نہیں ملتے ٹھیک ہے تو کیا اسے کہتے ہیں میرے کافی ٹرانس سے ہلیے ہیں وہ میک اپ آرٹیس بھی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں ایک میری فینڈ ہے لکی خان سنگر ابھی وہ کام بھی کریے کاف سٹوڈیو کے ساتھ تو کیا اسے کہتے ہیں ایسے ہونر کافی ٹرانس میں ہیں بس مواقف نہیں ملتے چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہم کس ریفرنٹ کریں پر اگر لوگ ہمیں موقع دے تو نہیں آپ کو کیا لگتے ہیں موقع نہ ہلنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹرانس جنڈرز تعلیم نیافتہ نہیں ہوتے جی بلکل کیا یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بیسے ہی آپ لوگوں کے ایک سپنی کرتا دونوں ہی سیم سمجھ لیں کیونکہ اب پاک ایک سپنیس تھوڑی سی ہوئی ہے لوگوں میں تو برحال پہلے تو بلکل نہیں تھے ٹرانس کو کچھ سمجھتے میں کسی کیا میں اپنی بات کرتی ہوں اگر میں ٹرانس ہوں تو ہم میں ایک سٹیگما لگا آیا کہ جو ٹرانس ہیں بس بیگنگ کرتے ہیں یا سیکس بغیرہ یا ان کا یہی کام ہے روڈوں میں مانگ لیا گھر میں آیا بس دروازہ لو کیا مہینے بعد ایک دفع آتے ہیں اور سو ارپیا لے کے تو بس گئی سائمہ ایسے بس ہم لے لوگ جانتے ہیں بلکہ بحال کیا ہے کہ ہم اگر اس چیز کو ہٹائیں اور میں اگر فنکشن کرتی ہوں ڈانس کرتی ہوں تو جو لوگ ہیں وہ ہمیں ویسے بھی نہیں کرتے کہ ان کا کام ہے خسرے ہیں ناچتے ہیں ناچنا ٹاپنا ان کا یہی کام ہے تو اس کو بھی کوئی ازا پھر ہم کریں تو پھر کریں کیا اوپر سے جانتا ہے تعلیم کی بات ہے تو ظاہری بات ہے سکولوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم سکول میں جاتے ہیں تو لڑکے ہیں لڑکوں کا آپ کو پتا ہے سٹارٹنگ میں کٹھے سکول ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی مینیز کرنی پڑتی تھی میں نے خود ٹھیک سے تعلیم آسے لئے تو آپ نے آئیکوم کیا ہاں جی میں نے آئیکوم کیا ساتھ میں نے بیسی کونپیشن کمیٹر خورس بھی کیا پر وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جس طرح تعلیم کرنی چاہیتی مجھے ویسا موقع نہیں ملا کیا پتا ہے میں مزید آگے پڑتی مجھے بھی شوکتہ پڑھنے کا کیونکہ زارے باتہ میں نے بتا پتا تھا کہ میں پڑھوں گی تو میں کسی اچھے سکول میں تو کیا آپ پڑھ رہی تھی کمفیٹیبل سمجھنا نہ ہی کے لڑکوں میں کیونکہ لڑکے جو تھے وہ لوز ٹوکنگ بات چیت ہو چکنے بات سنو ہمارے پاس تو بیٹھو اس طرح کی فضول باتیں تو میں پھر لڑکوں میں اپنے آپ کو زیادہ کمفیٹیبل سمجھ پر ٹیچر کہتے تھے کہ نہیں نہیں آپ بائیس میں راہ کرو ان میں بیٹھا کرو آپ کا لڑکوں میں تو آپ ایس بوئے گئی تھی ہاں جی تو بہتر سٹارٹ میں مچھور ہوئی ہوں تو مجھے بتا جالا کہ میں ہاں ٹرانس ہوتی تو میں پہلے جب پڑھتی تھی تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی کہ نہیں بس میں ایسی حرکتے ہیں باقی میں ٹرانس ایسی خواہ جسرا نہیں ہوں بس میں ایسی حرکتے ہیں باقی میں آپ کو میں شمار نہیں کرتی تو جیسے سے میں مچھور ہوئی وقت کے ساتھ میرے میں تبدیلیاں زیادہ بڑھتی گئی بچمن میں تو آپ کو باتا ہے انسان کو کوئی سوزبوز نہیں ہوتی وہ جو بھی کر رہا ہوں ماں باب دیکھنے لکھتے ہیں بس میں شوک ہے بچہ ہے کر رہا ہے خیر ہے اور وہ پھر آسطا آسطا مجھے سامجھ آئی کہ نہیں میرے میں بھی ہوئی روح ہے تو پہلی دفعہ انینہ کا بے احساس ہوا تھا کہ آپ اوروں سے مختلف ہو بچپن میں ہوا یا بڑے ہو کے ہوا یا خود ہوا تھا یا کسی نے دلایا تھا نہیں مجھے بچپن میں جب چھوٹی تھی تو میں نے کیا اسے کہتے ہیں گھر کے کام کرنے کرنے سفائییں آٹا گونہ برٹن ڈھونے جھاڑو وغیرہ اس طرح کی کام کرنے بہت شوق رکھتی تھی پہ رہل سفائی کرتے کرتے کیا اسے کہتے ہیں ہم نے کوئی جولوری پڑھ رہی ہو نہیں بہن کی کوئی پڑھ رہی ہو نہیں تو وہ میں نے پہلے دیکھنا کمرے میں کوئی دیکھتا ہوا نہیں رہا تو پھر لگا کے وہ شیشے کے آگے کھڑے اور کساسا سفائییں کرنے تو اس طرح کی فیلن میں میں شروع سہی تھی تو پھر کیاو سے گئتے ہیں جہاں مجھے پتا تاب چلا جب میں نے باہر چلنا پھرنا شروع کیا لوگوں میں بیٹھنا شروع کیا باہر آنا جانا شروع کیا لوگوں کا دیکھنے کا طریقہ ان کا بات کرنے کا طریقہ مجھے پتا چلا کہ آرمی اوپر سے میں جب نی ٹرانس کمیونٹی سے ملی تو پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں ہاں ہم سیم رو ہیں لیکن پہلے میں لگتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے پس میں میں سے آتے ہیں لڑکیوں کی طرح پہلے لگتا تھا بس میرے میں لڑکیوں کی طرح آتے ہیں مجھے لڑکیں زیادہ اچھے لگتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں مختلف مختلف ہوں ہاں جی یہ نہیں پتا تھا اور گھر والوں کا کیا تھا ایک کیوں گے گھر والوں کا امی تو سمجھتی تھی آپ کو بتا ہے ماں باب جو پیدا کرتے ہیں تو ماں باب سے بہتر اولاد کو کوئی بھی نہیں سمجھتا تو امی آپ کو میں نے بتایا ابو میرے نیتھے ان کی دات ہوگی تھی میں بچپن میں فائف میں بڑھتی تھی تب میرے ابو کی دات ہوگی کچھ آد ہیں ابو ہاں جی وہ کیسے تھے آپ کے ساتھ ہاں جی وہ تو ٹھیک تھے ٹھیک تھے پیار کرتے تھے اور امی امی بھی کرتی تھی جیسے جیسے ہمیں چور ہوتی گئی بہن بھائیوں کا بات کرنے کا طریقہ ہر بات پہ تو خسرہ ہی بننا ہے تو ہے خسرہ ہے تو یہ ہے وہ ہے اس طرح کی باتیں پھر سنے کو میرے بہن بھائی تھے وہ سیپنٹے کرتے ہیں سیتھنا مجھے سامجھتی تھی بہن بھی نہیں کرتی تھی بہن بھی نہیں ابھی بھی نہیں اب تو کرتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کو بتا ہے اپنی در کی مجبوریاں ہو تو پھر سب آپ نے بہت بچپن میں کام کرنا بھی شروع کیا ہاں جی جب میں نے 10 th exam دیئے تو ہمارے گر کے کل کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے تو جوب وغیرہ بھی نہیں تھے ملی تو میں نے جوب اپلائی کی جوب پہ جانا شروع لیا ایک فیکٹری تھی اور وہ بھی ایزا بوئی ایزا بوئی میں گئی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ وہ جو کمیونٹی ہے وہ ایک سیپٹی نہیں گرتے جلدی اگر میں اپتا ہے کہ میں ترانس مجھے مجھے جوب چاہیے نہیں وہ نے مجھے کبھی میتھا رکھنے کہ آپ ہمارے لڑکے خراب کریں جاو یہاں سے کوئی اور کام کرو تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا کے اپنا جنڈر چھپا کے میں نے جوب کی اور اس میں بھی یہ تھا کہ کتی در اپنا چھپاتے چیز چھپی نہیں رہتی انسان مہینہ چھپاتا ہے دس دن دو مہینے اور ایک نیک دن لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ایسے سین ہوا بس لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا اور ایک حسرے ایک تو تراجیٹی ایسی ہوئی کہ مجھے بہت دوکھ ہوا پھر میں نے جو بھی چھوڑ دی میں نے دوسرے جگہ پر پلائے گیا دوسری کام پہ کی تھی دوسرا ملنے ہو گی تھی وہ انسٹالمنٹ کی شاپ تھی اس کے اندر نا سیل سیلز میں ہاں جی سیلز میں اور تب لوگ آ کے کس طرح ریک کرتے تھے ان کو سمجھا جاتی تھی ہاں جی کئی لوگ بس ہستے تھے ہس کے چلے جاتے تھے بس کوئی لوگوں نے دیکھنا اور اس طریقے سے بات نہیں کرنی جیسے بندہ ایزی کمفٹیبل ہوکے کسی سے باد لڑکا ہے وہ لڑکے سے بات کر رہا تو کمفٹیبل ہوتے آئے لڑکی سے تو ہم سے ان کی ایک عجیب سی گفتگو ہوتی تھی نہ لڑکی ہیں لڑکیاں کمفٹیبل ہیں نہ مرب کمفٹیبل ہیں بس ہم میں تو یہی کہ جو موازشرف ہم ایکسپٹ کرے اور ہمیں بھی موقع دے آگے بھڑھنے کا ہم بھی چاہتے ہیں جیسے کہ سندھ میں ابھی 0.5% کرتا نکلا ٹرانس کے لئے ان کو جوب دی گئی تو بہت اچھی بات ہے وہ جو سندھ میں نکلا وہ بھی ہماری ٹرانس کمیونٹی ہی تھی ان کے لئے ہمارے لئے وہ اچھی بات ہے پر آپ کو بتا ہے صرف 5% وہ ہم ٹرانس آپ کو سمجھا جانے کہ سندھ میں وہ تھا وہ تو ہم میں لاہور میں رہتی ہوں ایسے پورے پاکستان میں بہت سارا ٹرانس ہے تو ایک 5% جو جوب ہے وہ کون 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 کسی کو پوری نیا ہے ہاں جی چلیں وہ پانچ بندے ہیں ان کا پانچ ٹرانس ہوگی ان کو جوب مل گی وہ اپنا منیج کر لیں جو باقی اتنی کمیونٹی ہے وہ کیا کرے گی اوپر سے بڑی بات جو ہے کہ ہماری ٹرانس میں کالتیکشن کا بہت مچا سٹڈی کا ایڈوکیشن کا بہت پروپلم ہوتا ہے تو آپ کا کیا کالترانس کے لئے علیدہ سکول ہونے چاہیں سکول علیدہ ہونے چاہیں ان کے لئے اسی کئی ورک شوپ ہو جہاں پہ انہیں کوئی منہر سکھائیں ہاں جی جی جیسے میک اپ آرٹیس کا کوئی صورت پیر انجینگرنگ اس سے ہٹ کے کوئی ڈزائننگ مصر کیس طرح جیسے ہمیں جو بھی کوئی بننا چاہتے ہیں ہاں جی علینا ٹین ایج آپ کی جو ہوتی ہے بڑی حساس ایک ایج ہوتی ہے ہم سب اس سے گزرے بھی میں ہیں ٹین ایج میں انسان بہت خواب دیکھتا ہے چاہے وہ لڑکا چاہے وہ لڑکی ہو وہی خواب دیکھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہو کہ میں نے بڑے ہو کہ یہ بننا ہے علینا کے کیا خواب تھے جب تیرہ چودہ سال کی عمر میں گئی اور سوچنے کی ایک آئی کہ ہائے میں بڑی ہو رہی ہوں میں بڑی ہو کہ یہ بنوں گی میں یہ کروں گی کیا تھا خواب؟ یہ تھا کہ جن میں سٹڈی میں تھی تو میرے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے میں ساسا جوب بھی کرتی تھی اور ساسا پڑتی بھی تھی تو میرا تھا کہ میں دوکٹر بنوں پر جب جو سوٹے ہاتھ جو وقت چل رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے اور ایک میت تھی دل میں ایک حسرت تھی دل میں ہاں جی کیونکہ شو بیز میں تو پھر بھی اگر آپ اتنی اچھی ڈانسر ہو تو شو بیز میں پھر بھی دروازے کھل سکتے ہیں آپ اس کریوگرافر کام کر سکتی ہو آپ اس ایکٹر کام کر سکتے ہیں میں بھی جب میں ڈانس کا تھا تو مجھے ایکٹنگ بھی بہت زیادہ شوق تھا جب تیوی میں دیکھتی تھی اس ایکٹنگ کرتے ہوئے تو میرا بھی دل دل دوتا تھا کہ میں بھی ایکٹنگ کروں کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گی تو اس طرح کی باتیں بہت زہن میں ہاتی تھی تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو ہی پریزنٹ کیا تو یہ تو آپ کے لئے ہی ہوگا اور آپ یہ بات سمجھتی بھی ہو کہ آپ کو ٹرانس جنڈر رولز ہی ملیں گے کیونکہ ایس گرل آنا اور ایس بوائل آنا اتنی میرے خیال سے ابھی انڈسٹری میں ہمت نہیں مجھے کوئی پابلم نہیں میں اپنے جنڈر کے ساتھ چلنا میں اچھا سمجھتی ہوں نہ ہی کہ میں گرل ہوں مجھے سے فرق نہیں پڑتا تو خود کہتی ہوں کہ جو میرا جنڈر ہے مجھے اس جنڈر کے ساتھ ایکسپ کرتا ہوں بالکل صحیح بات ہے یعنی اگر آج تمہیں ایک موقع مل جائے کہ کوئی آکے تمہیں اے کہہ دے کہ جو بھی چوز کروگی تم بن سکتی ہو تو ماں بیٹی بیوی بہن بننا چاہوگی شوہر بھائی نیاں باب بننا چاہوگی نہ sorting یا جو سی میں خوش جو اگر میں کوئیih سکتا ہے